بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو گلوریس کوکنگ ویورز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب خیریر سے ہوں گے آج کی ریسپی بہت مزیدار ہے چلیں اس کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں یہاں میں نے لے لیے ہیں تین میڈیم سائز کے پیاز ان کو میں نے موٹا موٹا سا کاٹ لیا ہے رفلی سا اور دس سے بارہ میں نے لیے ہیں ہری مرچیں تو اس میں کچھ باریک بھی ہیں اور کچھ موٹی بھی ہیں ان کو ہم نے پیسٹ بنا لینا ہے اور چنیں میں نے جو آپ کو پیچھے دکھائے ہیں بلیک والے چنیں تو اس کے ہم بنا رہے ہیں کوفتے بہت ہی مزیدار سے اچھا یہاں ہم نے پیسٹ بنا لیا ہے ہری مرچوں کا اور کچھ تھوڑا سا ہم نے اسی میں بچا کے رکھ لیا ہے تاکہ ہم اس کا جو پیسٹ بنائیں چانوں کا تھوڑا تھوڑا کر کے ہم نے چنیں کا پیسٹ بنانا ہے کیونکہ جگ میں بنانا تھوڑا مشکل ہوتا ہے اور یہاں دیکھیں سب ریڈی ہو چکا ہے تو اس میں یہاں تھوڑا سا میں نے پانی ایڈ کیا تھا تو یہ تھوڑا سا نرم ہو گیا تھا اس میں میں نے ایڈ کیا ہے تین سے چاٹیبل سپون یعنی ایک چھوٹا کب بھر کے بیسن کا بیسن کو آپ نے چھانکے ایڈ کرنا ہے اور یہاں میں اس میں تھوڑا سا نمک مرچ اور حلدی کا ایڈ کر دوں گی تاکہ اس کا جو ٹیسٹ ہے ہر یہ مرچے میں تو اس میں پہلے ہی ایڈ تھی پیاز بھی تھوڑا سا میں نے اس میں ایڈ کیا ہے اور کچھ مسالے اچھا یہ تھوڑا سا آپ لوگوں کو ڈھیلا ڈھیلا سا لگ رہا ہے لیکن ہم نے یہ اتنی ہی اس کی کنسسٹنسی رکھنی ہے اگر ہم زیادہ سخت کریں گے تو یہ اندر سے کچھے رہ جائیں گے تو یہ جتنے نرم ہو گئے اچھے مزے کے اور جوسی بنیں گے تو یہ کالے چنے کے جو ہم کوفتے بنا رہی ہیں یہ بہت زیادہ بھی مزے کے بنتے ہیں اور ان کا ٹیسٹ بلکل ایسے ہوتا ہے جیسے ہم اس میں کیمہ بغیرہ ایڈ کیا ہوا ہو بہت ہی زیادہ اس کا مزے کا ٹیسٹ ہوتا ہے یہاں ہم نے سارے اس میں ایڈ کر لیے ہیں اب ہم اس کو اچھے سے پلٹتے جائیں گے یہ دیکھیں ذرا بھی اس کے اندر ٹوٹے نہیں ہیں تھوڑی سی ان کی شیپ ذرا بہت زیادہ گلائی میں نہیں آئی لیکن جو ان کا ذائقہ ہے اتنے اندر سے یہ جوسی اور سوفٹ بنے تھے آپ لوگوں کو ضرور اس کو بنائیے گا اور میں امید کرتی ہوں مجھے یقین ہے یہ آپ لوگوں کو ضرور پسند آئیں گے بہت ہی زیادہ یہ سستی سی برجٹ فرینڈری یہ ریسپی ہے آج کل مہنگائی کا دور ہے اور روز روز چنے بھی کھانے کو دالیں بھی کھانے کو دل نہیں کرتا تو تھوڑا سا ڈیفرنٹ بنا لیجئے یہاں ہم ان کو فرائی کر چکے ہیں اب ہم دوسرا بیج ایڈ کریں گے اسی طرح اور بنانا آپ نے ایسے ہی ہے بلکل یہ دیکھیں تھوڑی سی اگلیوں کی وجہ سے اس کی تھوڑی سی ہم نے گلائی کرنی ہے یہاں یہ بھی فرائی ہو چکے ہیں اسی طرح ہم نے سارے فرائی کر لینے ہیں اور آج سا آج سا اس کو نکالتے جانا ہے تو یہاں جو آئل ہے ہمارا اس میں ہم نے جو پیاز اور جو ہری مرچوں کا ہم نے جو پیسٹ بنائے ہم وہ ایڈ کریں گے اور اچھے سے اس کو فرائی کر لیں گے جب ہمارا وہ فرائی ہو رہا ہے ہلکی میں نے آج کر دی ہے یہاں ہم نے ایک دہی لے لیا ہے دہی میں نے یہاں لیا ہے ہاف کپ اور اس میں ہم نے سارے مسالے ایڈ کرنے ہیں نمک ایڈ کر دیا ہے سرخ مرچ پاوڈر ایڈ کریں گے حلدی کا آدھا چمج ایڈ کریں گے اور دھنیا پاوڈر اور گرم مسالہ پاوڈر اس میں ہم ایڈ کر کے اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے تو نیو بینڈ بھائیوں کو دل سے چینل پر ویلکم ہے جاتے جاتے ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیا کریں چینل کو اگر آپ سبسکرائب کریں گے آپ کو ہر میری نیو آنے والی جو ویڈیو ہوگی آپ کو ضرور بھی لیں گی بہت جلد ملیں گے سب سے پہلے ملے گی تو نوٹیفکیشن آن کر لیں اور بیل کا بٹن پریس کر دیں تو یہ آپ لوگوں کا ہمارے لیے پیار ہوگا آپ لوگ کی محبت ہوگی ہماری سپورٹ ہو جائے گی یہاں پیاز فرائی ہو چکا ہے کلر چینج ہو چکا ہے اور یہاں ہم اس میں بھر کے لیسن درکا ہم نے جو پیسٹ بنایا تھا وہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اور اچھے سے فرائی کر لیں گے تو ویورز میں ریکویسٹ کرتی ہوں آپ لوگوں سے یہ ریسپی آپ لوگ ضرور بنائیں بہت زیادہ یہ مزے کی بنتی ہے ایسے لگتا ہے جیسے ہم گوشت کھا رہے ہوں بہت زیادہ یہ مزے کا یہ کالے چینے کا جو کوفتے بنتے ہیں یہ بہت ہی مزے دار سالن بنا تھا میں آپ لوگوں کو بتا نہیں سکتی آپ لوگ بنائیں اور ضرور کھائیں اپنے گھر والوں کو بھی کھلائیں اچھا یہاں ہم نے جو دہی کا پیسٹ بنایا تھا مسالے ڈال کے وہ ہم نے یہاں ایڈ کر دیا ہے اور اس کو ہم نے اچھے سے فرائی کر لینا ہے تھوڑا سا اسی کٹوری میں ہم پانی ایڈ کر دیں گے اور جو باقی دہی وغیرہ لگا ہوا ہوگا وہ بھی سارا اس میں پانی کے ساتھ چلا جائے گا اور برطن ساف ہو جائے گا بلکل فرائی ہو چکا ہے ہمارا مسالہ اب ہم نے دو گلاس یہاں پانی کے ایڈ کر دینے ہیں اور پانی کو جب ایڈ کریں گے تو اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے سارا مسالہ اور پھر ڈککن دے کے اس کو ہم بند کر دیں گے تاکہ پانی کو بائل آ جائے تو یہاں ہمارے جو کوفتے ہیں یہ فرائی ہو چکے سارے ریڈی ہو چکے تھے وہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ ہم نے اس میں ایڈ کر دینے ہیں پانی کو بل رہا ہے اور سارے کوفتے ون بے ون کر کے اس میں ڈال دیں گے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اتنے زیادہ کوفتے بن گئے تھے ہمارے ایک پہنچنے سے بہت زیادہ ماشاءاللہ کوفتے ہمارے بن چکے تھے 15 سے 20 بن گئے تھے اور ہم نے اس کو آنچ کو ہلکا کر دینا ہے اور 10 سے 12 منٹ ہلکی آنچ پہ ہم نے اس کو پکانا ہے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کافی حد تک پانی خوشک ہو چکا ہے تو ویورز کوفتے ہمارے ریڈی ہو چکے ہیں اور امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئیں گے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اور کے پھر ویورز اللہ حافظ کποիد نہیں ہے